اللہ تعالی نے فرمایا جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخ سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے ناظرین یہ آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو چند باتیں اس میں بتائیے سب سے پہلی بات مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ تعالی نے کہا نا ان الحسنات یدہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو مومن جان بچ کر کے کبھی گناہ نہیں کرتا گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے یا نیک کام کر لیتا ہے جس سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے یا پھر اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہیں ان میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں تو یہ صفات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے پہلے تو گناہوں سے مکمل بچنا ہے لیکن انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے اگر ہو جائے تو فوراں اس کے بعد نیک کام کر لیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے یا پھر اس گناہ کی اللہ تعالی سے سچی پکی توبہ کر لے ضرور بھی ضرور اللہ تعالی ہمارے اس گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی